عملی نیکی میں اصل شئے ہے ہمدردی ہمدردی میں مال خرچ کرنا اور اس کے لیے ستون ہے زکاة کم سے کم یہ ڈھائی فیصد تو نکالو موتل کا کارک تو کھل جائے پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو ایک کہ یہ تو obligatory ہے یہ تو فرض ہے یہ تو لازم ہے لیکن مقصد کیا ہے اس کو جو سمجھ لیا ہے بس یہی زکاة ہی ہمارے ذمہ میں ہے وہ بڑے مغالقے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکاة ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکاة کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یہاں آتا زکاة تو ہے ہی ہے اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے اس سے آگیا کی بات ہے یہ ایڈیشنل ہے اسی لئے جب انفقو 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 کی جو تقرار ہوتی ہے قرآن مجید میں تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے فرمایا کہہ تو جو بھی ضرورت سے دائیدہ دے ڈارو ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے حضور نے کبھی زکاة دی کبھی نساب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکاة واجب ہوتی کسی عجیب بات ہے ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں حضور کا عصوہ ہم جانتے ہیں مصوا کر لی ہے پانچے جو ہیں ٹکھنے سے اوپر کر لیے ہیں یہ عصوہ ہے ہاں ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے عصوہ تو یہ ہے اور صرف آپ کا نہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ ابو حریرہ ابو ذر سلمان فارسی علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی یہ فقراء صحابہ مصر سے کبھی کچھ نہیں رکھا آپ کے پاس میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہے تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں کہاں لیکن جائے ایک انساری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا اس میں حضرت فاطمہ بدا ہو رہا تھا ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے قانون یہی ہے حلال سے کماؤ اگر ایک حد سے آگے پڑ جا تو زراد دے تو باقی تمہارے اختیار میں دینا چاہو دو نہ دینا چاہو رکھو آپ میں پاس قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا امرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر آئے آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے پھر حضرت عمر آئے پہچان لیا کہ فاقے سے شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انساری کے باغ میں پہنچ گئے انساری کی ہیدھ ہو گئی فوراں لاکر اس نے کچھ خجوریں کچھ انگوروں کے گوشے رکھے اس کے بعد وہ دوڑا چھوڑی لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کی یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں انعال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سب ہی فاقے سے تھے پہ موجود تھے جن کے پاس مال تھا لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا جب وہ چھوڑی لے کر چلایا فرمایا آپ دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ زبا کرنے بہرحال کچھ نیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا روٹیاں رکھیں اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دعا اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے اور پھر حضرت عمر کی طرف رکھ کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور یہ جو فرمایا گیا الْحَاقُمُ التَّقَاسُرُ بِنِعْمَتِ نعمتوں کا حساب لیا جائے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَلِ النَّعِيمِ فرمایئے نعمتیں یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا بھی آپ نے جذبہ ہے جتنا بھی آخرت کا یقین ہے اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو دس پرسن نیس پرسن وہاں سات سو پرسن ملتا ہے سات سو پرسن نہیں سات ہزار سات سو گنا سات سات سو پرسن یہاں کتنا دیں گے حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا وعث بہت مشہور ہے سرمن آف دا ماؤنٹ بڑے پیارے الفاظ میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں تک مباعث کا تعلق ہے جو حضرت مسیح کے مباعث آئے ہیں ان سے اونچے وعث کوئی ممکن نہیں اسی میں یہ جملہ بھی ہے دیکھو اپنا مال زمین پر جبانہ کرو جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے کیڑا بھی خراب کرتا ہے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کر سکتے ہیں اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھیچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کواب کھیچا جاتا اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سویس بینکس میں جمع ہیں اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے اسے کوئی تکلیف ہوگی نکل جاؤ فلاں ملک سے ملک بدر کرتے تو کیا تکلیف میرے بینکس کے اندر پیسے ہیں البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا ہے اس کی تو جان پر بن جائیں گے تو یہ ہے انفاق کا معاملہ اس میں یہ دو جو ہے ایک قانونی سطح ہے قانونی سطح یہ ہے کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو سود نہ ہو جوا نہ ہو فہاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نساب کی سطح کے اوپر آگئے تو ڈھائی فیصد زکاة دے دو قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا اگرچہ فقہاں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراں ہیں ان کی ضرورت زکاة سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکاة کے لاؤں لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہاں جانگسل تحریک جو تھی انقلابی تحریک اس میں بھی کمی ہے آپ نے جبر سکا لے یہ آپ کے چوئس پر ہے البتہ میار مقرر کر دیا جیسے حضرت ابو بکر غضوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جانوں پھیک کر عام حالات میں یہ نہیں ہے شخصائے صحابی انساری میں اپنا سب کچھ اللہ کے راہے میں دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم چاہتے ہو کہ اپنے ورسا کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤں اچھا میں آدھا جنہیں آدھا بھی بہت ہے فرمایا اتہائی دیتا ہوں فرمایا ہاں اتہائی کافی ہے و سلس و کثیر اور سلس بھی بہت ہے